تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو یاد کرتے ہوئے رحماللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماذک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط غلونا ان امت عليهم غیر المغلوب عليهم ولا الضالدین لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی الا عظیم اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلقنا فی امت اللذی فاز رتبته الى قاب قوسین وا اکرمنا بذلایت وصیجه اللذی ردت له الشمس مرتین وجاهدا بالسیفین وصلا الى القبلتین وشرفنا بحب الزهراء ام السبطین وجعلنا من الباکین على مصاب الحسن والحسین والتسعة من برية الحسین الذین من بکا على مصابهم رجح حسناته اعمال الثقلین وصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الکونین رحمت للدارین جد الحسنین اعنی ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الاطیبین الاظھرین رحمت الله على محبیهم ولعنت الله على اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان للحسین فی بواقن المؤمنین معرفة مکتومة صدق رسولنا النبی الكریم ایک درود هدیا کیجئے محمد وعلا محمد حضان ومحترم عزاداران سجد الشهداء السلام عليكم ورحمت الله اربعین امام حسین علیہ افضل التحییت والسلام کی مناسبت سے منعقد کردہ یہ سلسلہ گفتگو عنوان گفتگو انہی ایام کی مناسبت سے معرفت حسین از زیارت امام حسین گزشتہ گفتگو کا خلاصہ بھی یہ ہے اور سرنامے کلام میں تلاوت کی جانے والی حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ خدا نے ہم مؤمنین کے دلوں میں حسین کی معرفت کو چھپا رکھا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس معرفت حسین کہ جو پوشیدہ ہے دلوں میں اسے کہ جو معرفت مکتومہ چھپی ہوئی معرفت ہے اسے دریافت کیا جائے اسی معرفت کو دریافت کرنے کے لیے ان عرائز کو ان مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے گدشتہ چند دنوں کی گفتگو میں ہم نے یہ جانا کہ معرفت حسین کا بہترین ذریعہ زیارت امام حسین ہے اور جب بات زیارت حسین کی ہوئی تو یوں تو یہ وہ خیر ہے کہ جتنا کیا جائے اتنا اچھا ہے لیکن چند دن ایسے ہیں کہ جن میں خصوصی طور پر آقا کی زیارت کی تاقید آئی ہے اور یہ کون سے دن ہے ہر وہ دن کہ جو اللہ سے مربوط ہے کہ جو عبادت سے مختص ہے اس دن حسین کی زیارت کی تاقید کی گئی ہے اسی طرح ہر وہ دن جو حسین سے منصوب ہے اس دن بھی حسین کی زیارت کی تاقید کی گئی ہے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مخصوص زیارات میں وہ زیارت جو اس وقت سب سے قریب ہے کہ جس مناسبت سے یہ مجالس منعقد کی گئی ہیں وہ زیارتِ اربعینِ امامِ حسین ہے کہلومِ امامِ حسین آقا کی زیارت اس حوالے سے گیارویں سرکار کی وہ حدیث بھی گوش گزار کی کہ جس میں مولا نے مؤمن کی پانچ علامتوں کا تذکرہ کیا کہ جن میں پانچویں اور ایک بڑی علامت زیارتِ اربعین یعنی روزِ اربعین آقا کی زیارت کرنا ہے اب یہاں سے گفتگو کے رخ کو کچھ موڑنا چاہوں گا اب تک بات چل رہی تھی معرفتِ حسین اس زیارتِ حسین سے کہ جو ایک فعل ہے یعنی آقا حسین کی زیارت کرنے میں کس قدر معرفت چھپی ہوئی ہے جب زیارت کرنے مؤمن جاتا ہے تو یقینا دو طریقے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے امام کو اپنے الفاظ میں مخاطب کرے امام کی خدمت میں سلام عرض کرے لیکن کیسے کوئی عام انسان حسین کے رتبے اور مقام کے مطابق ان سے ہم کلام ہو سکتا ہے ان کے شایانِ شان الفاظ استعمال کر سکتا ہے کیا کیا جائے یہاں دوسرا طریقہ اور بہتر اور اچھا طریقہ وہ کیا کہ خود ائمہِ معصومین ہمیں بتائیں ہمیں سکھائیں کہ جب حسین جیسے عظیم ہستی کی بارگاہ میں جاؤ تو سلام کیسے کرنا ہے ایسے جملے ایسی زیارت کہ جو ان کے شایانِ شان ہو ان کے مقام سے متناسب ہو اور یہاں ان زیارات کی سگنفیکنس اور اہمیت سمجھاتی ہے کہ جو ائمہ نے ہمیں سکھائی ہیں جب ہمارے جد علی کے روزے پہ جاؤ زیارتِ امین اللہ کی تلاوت کرو جب ہمارے جد حسین کے روزے پہ جاؤ تو اگر رجب میں گئے ہو تو ماہِ رجب کی مخصوص زیارت پڑھو اگر پندروی شابان کو گئے ہو تو پندروی شابان کی مخصوص زیارت پڑھو اگر شبہِ قدر میں جا رہے ہو تو شبہِ قدر کی مخصوص زیارت پڑھو اگر روزِ عرفہ شبِ عرفہ جا رہے ہو تو روزِ عرفہ کی حسین کی مخصوص زیارت پڑھو اگر عید کے دن جا رہے ہو تو عید کے دن حسین کی مخصوص زیارت الگ سے تعلیم دی گئی اگر روز آشور حسین کی زیارت پہ آ رہے ہو تو زیارت آشورہ کے ذریعے سے سلام کرو اگر روز آربعین حسین کی زیارت پہ آ رہے ہو تو ہم بتائیں گے کہ روز آربعین حسین کو کیسے سلام کیا جائے یہ فقط سلام کا عدب نہیں ہے ان زیارتوں میں آئمان حسین علیہ السلام کے مقامات کو بیان کیا مولا کے معارف ہم تک پہنچائے جہاں زیارت کرنا معرفت میں اضافے کا باعث ہے اگر غور سے توجہ کے ساتھ مطالب کو سمجھتے ہوئے جس دن کی زیارت ہے اس زیارت کو پڑھا جائے تو یہ زیارت کی تلاوت کرنا بھی معرفت میں اضافے کا باعث ہے تو لہذا گفتگو کو ان ایام کی مناسبت سے امام حسین کی ایک زیارت اگر یہ کئی زیارت ہیں مولا کی عمومی زیارت بھی کئی ہیں پھر مخصوص دنوں کی مناسبت سے زیارتیں بھی ہیں شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ نے مفاتح الجنان میں ان زیارتوں کو جمع کیا لیکن ہم ان تمام زیارت کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم ان تمام زیارتوں کے مطالب کو جمع نہیں کر سکتے ان دس دنوں کی مختصر سے گفتگو میں یا ان گیارہ مجالس میں تو کیا کیا جائے ایمہ نے قانون دیا عرب کی ضرب المثل بھی ہے کہ جب مکمل درک نہ کیا جا سکتا ہو تو مکمل چھوڑ نہیں دیا جاتا جس قدر ممکن ہو اپنے ذرف کے مطابق اپنے وقت کے مطابق حاصل کر لیا جاتا ہے تو اب عمر دائر تھا کہ کسی ایک زیارت پر یا چند جملوں پر بات کی جائے تو مناسب یہ جانا گیا کہ چونکہ ایام اربعین قریب ہیں ایام اربعین کی مناسبت سے یہ مجالس ہیں اور قریب ترین وہ مناسبت کہ جب مؤمن آقا حسین کی زیارت کی تلاوت کرے گا چاہے کربلہ معلہ پہنچ کر خدا ہم سب کو بار بار نصیب کرے چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کر وہ زیارت کے جو مؤمن تلاوت کرے گا ان قریب وہ کون سی ہے زیارت اربعین کہ جو چھٹے امام نے تعلیم لی تفصیل از کروں گا توجہ کر رہے ہیں تو اب کوشش یہ کی جائے گی کہ باقی ماندہ مجالس میں اس زیارت اربعین کے مطالب اور اس سے تعلق رکھنے والی اشیاء کو معارف کو مقامات آقا حسین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ جب ہم روز اربعین یا تو کربلا میں آقا کی ذریع کے سامنے یا کھلے آسمان تلے جا کر حسین کی زیارت اربعین کی تلاوت کرے تو ایک ایک کلمے کی حقیقت ایک ایک کلمے کے پیچھے چھپے ہوئے راز کو سمجھتے ہوئے کرے معرفت کے ساتھ زیارت کی تلاوت کرے اور وہ زیارت آقا حسین کی معرفت میں اضافے کا باعث بن جائے توجہ کر رہے ہیں تو گفتگو کا رخ زیارتی اربعین امام حسین کی طرف مڑ جائے گا آج کی گفتگو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ لفظ اربعین کی اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت پر کچھ بات کرو کہ دین اسلام میں یہ اربعین کا عدد یہ چالیس کا عدد کس قدر اہمیت رکھتا ہے کس قدر قلیدی عدد ہے یہ تاکہ روز اربعین کا مقام سمجھ سکے اس دن حسین کی زیارت کی اہمیت کو محسوس کر سکے حضان محترم آج انسان کی کئی ہزار سالوں کی ترقی کے سفر کے بعد کئی تجربات سے گزرتے ہوئے آج سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا کہ چالیس کا عدد بڑی اہمیت کا حاول ہے کہ اگر ہمیں اپنے اندر کسی اچھی عادت کو جگہ دینی ہو کسی اچھی عادت کو کسی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنا ہو کیا کیا جائے آج سائنس بھی کئی ہزار سالوں کے تجربے کے بعد یہ تسلیم کرتی ہے کہ چالیس دن تک مسلسل وہ کام کیا جائے تو چالیس دن کے بعد وہ کام انسان کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے نماز فجر میں اٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے کچھ نہ کیجئے چالیس دنوں تک فقط جلد بستر پہ چلے جائیے اور جلد فجر کے وقت اٹھ جائیے چالیس دن تکلیف ہوگی اکتالیس میں دن یہ اٹھنا یہ کام آپ کی عادت بن چکا ہوگا آج سے تحیہ کیجئے تلاوت قرآن کر نہیں پاتے ارادہ ہے چالیس دن تک فقط پانچ صفوں کی تلاوت سے آغاز کیجئے پانچ صفوں کی تلاوت قرآن قریم کے پانچ ورقوں کی تلاوت پانچ سے دس منٹ لے گی اگر ترجمے کے ساتھ پڑے تو اتنا ہی اور وقت لیکن اگر چالیس دن تک اپنے آپ پہ جبر کر کے یہ کام کرتے رہیں تو اکتالیس دن یہ کام آپ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہوگا یہ بات سائنس آج تسلیم کرتی ہے لیکن سائنس کت بات پر کھڑی ہوتی ہے سائنس کے سارے نتائج کھڑے ہیں موقوف ہیں تجربے پر سائنس تجربات سے سیکھنے کا نام ہے تجربات میں خطا کی گنجائش بھی ہے سائنس نے ہمیں آج چالیس کے عدد کی اہمیت بتائی ایمہ تاہرین اور اسلام چودہ سو برس پہلے اس عدد کی اہمیت بتلا چکا یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے اس عدد کا اپنا ایک اثر ہے اگر قرآن کریم پر نگاہ ڈالی جائے احادیث پر اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو نبی اللہ آدم نے بھی چالیس دنوں تک توبہ کی تب جا کر انہیں پنجتن کے اسمہ آتا ہوئے اور توبہ قبول ہوئی اگر بات اور انبیاء کی ہو تو کہیں اور نہیں اس نبی کا تذکرات کیجئے کہ قرآن میں اللہ نے جس کا سب سے زیادہ ذکر کیا ہے تو کون؟ اللہ کے نبی موسیٰ کیا اشاد ہوا؟ وَوَعَدْنَا مُوسَى سَلَاسِينَ لَيْلَتًا جب موسیٰ اپنی قوم کو نجات دے چکے تو ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ لیا کہ موسیٰ کو حیطور پر خدا سے ہم کلام ہونے آ جائیں قوم کو چھوڑ کر آ جائیں فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وعدہ ابتداء میں تیس راتوں کا تھا یہ امتحان تھا بنی اسرائیل کا تفصیل بتاؤں گا عدد چالیس کی اہمیت کو غور کیجئے گا تیس راتوں کا وعدہ کیا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ دس راتیں اور اضافہ کر دیں کیا ہوا قرآن کہتا ہے فَتَمَّمْ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَرْبَعِينَ لَيْلَهِ تو اب موسیٰ کے پروردگار کا وقت چالیس راتیں مکمل ہو گئی خدا نے چالیس کے عدد کو چالیس دنوں یا چالیس راتوں کے عدد کو قرآن نے اپنی مِيقَات اپنا وقت کہا ہے خود سے منصوب کیا ہے توجہ کر رہے ہیں یہ ہے چالیس کے عدد کی سکنفیکنس اب ذرا تھوڑا سا غور کیجئے بڑی لطیف اشارے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہماری امت کے لیے کہ جب موسیٰ فقط بظاہر فقط تیس راتوں کے لیے ایک ماہ کے لیے بنی اسرائیل کو چھوڑے جا رہے تھے تو کیا کیا یا نبی اللہ موسیٰ فقط تیس راتوں کی تو بات تھی چلے جاتے واپس آ جاتے قوم نے کون سا کہیں چلے جانا تھا قوم نے کون سا توحید کو چھوڑ دینا تھا نہیں خدا اپنے بندوں کو کبھی حجت کے بغیر نہیں چھوڑتا تیس راتوں کے وعدے پر موسیٰ کو ہتور پر جا رہے ہیں اپنے بھائی اپنے وسیح حارون کو اپنا خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں یا حارون اخلف نہیں فی قومیں ایک حارون میری قوم میں میں تیس دنوں کے لئے جا رہا ہوں لیکن تمہیں خلیفہ بنایا جا رہا ہوں ذرا غور کیجئے موسیٰ کلیم اللہ تیس راتوں کے لئے فقط امت سے دور جا رہے ہو تو اپنا خلیفہ معین کر کے جائیں یہ کیسے معقول بات ہے کہ نبی اللہ آخری نبی خدا کے افضل ترین نبی دنیا سے جا رہے ہو قیامت تک کے لئے امت کو چھوڑ رہے ہو اور بغیر خلیفہ و جانشین بنائے چلے جائیں توجہ کر رہے ہیں یہ معقول بات نہیں ہے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں چالیس کے عدد پر ہماری گفتگو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو کیا ہوا سامری کے جو ایک بہت ماہر جادوگر تھا کیا کیا سونے سے گولڈ سے ایک غسالہ ایک بچیا تیار کیا اور بنو اسرائیل کو اس کے عبادت پر لگا دیا فقط چالیس دن کے اندر قوم کافر سے مؤمن بھی ہو سکتی ہے اور مؤمن سے کافر بھی ہو سکتی ہے لیکن یہاں رکھ کر ایک سوال کروں گا آقا حسین کی فضیلت سے متعلق ایک اہم دکتہ قرآن سے اہم دلیل ارش کر رہا ہوں نوجوان دوست خصوصی توجہ کیجئے گا کیا بنی اسرائیل کے جنہوں نے نبی اللہ موسیٰ کے ساتھ فرآن کو غرق ہوتے دیکھا تھا تمام موجزات دریا میں راستہ بننا دیکھا تھا پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہونا دیکھا تھا آسائے موسیٰ کا موجزہ دیکھا تھا تورات پہنچ چکی تھی کیا وہ اتنے موجزات دیکھ کر یہ ممکن تھا کہ قوم فقط ایک سونے کے غسالے ایک بچیے کو دیکھے اور مؤمن سے کافر ہو جائے اور اس بچیے کی پرستش کرنے لگے کیا یہ معقول بات ہے نہیں سامری نے فقط اتنا نہیں کیا 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 سامری نے ایسا جادو کیا کہ اس بچیے سے آواز آنے لگی اس میں روح آ گئی وہ بات کرنے لگا اب بنی اسرائیل نہ رکھ سکے یہ اتنا بڑا موجزہ تھا یہ اتنی بڑی کرامت تھی بنی اسرائیل کی نگاہ میں کہ وہ سامری کی بات پر ایمان لے آئے توجہ کر لیں سامری کون وہ ماہر جادوگر کہ جس نے بنی اسرائیل کے سامنے اسے خدا بنایا یا اسے قابل پرستش و عبادت و بندگی بنایا کہ جسے نبی اللہ موسیٰ نہیں بتا کر گئے تھے اور وہ بچیا وہ غسالہ وہ عجل وہ بن گیا لوگ اس کی بات ماننے لگے اس کی عبادت کرنے لگے اللہ ہو اکبر سامری کہ جس نے بنی اسرائیل میں بنایا عجل وہ بچیا وہ غسالہ کہ جو بن گیا میرے ساتھوے امام فرماتے ہیں اللہم لعن العجل و سامری حاذہ الاما خدا اس امت کے سامری اور غسالے پر لانت فرما لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا کن آیا ہے فرمایا سامری وہ کہ جو رسول کے بتائے بغیر کسی کو معین کر دے اور عجل وہ کے جو بن جائے توجہ کر رہے ہیں بات کو آگے بڑھا سامری نے ایسا کیا کیا کہ وہ غسالہ وہ بچیا سونے کا تھا مادے کا تھا کوئی جان نہیں تھی کوئی زندگی نہیں تھی مگر زندگی آگئی بات کرنے لگا کیا کیا نبی اللہ موسیٰ جب کوہتور سے واپس تشریف لائے تو سامری سے مخاطب ہو کر پوچھا قرآن کی آیتیں فما خطب کا یا سامری سامری یہ تُو نے کیا کیا کہتا ہے قَالَ بَسُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْسُرُو بِهِ قرآن کی آیات اے نبی اللہ میں نے وہ کچھ دیکھ لیا جو ان لوگوں کو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا کیا دیکھا تھا روایت اور تاریخ تفسیر بتاتی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی اللہ موسیٰ کے پاس وحیِ الٰہی لے کر آتے تھے تو وہ نورانی مخلوق وہ فرشتہ لوگوں کو نظر نہیں آتا تھا مگر سامری کی ریاضتوں کی وجہ سے اسے دکھائی دیتا تھا سامری نے وہ کچھ دیکھا جو لوگوں کو نہیں دیکھا کیا کیا فَقَبَضُ قُرْآن کیا فَقَبَضُ قَبْضَتَم مِنْ اَثَرِ الرَّسُولِ جب جبرائیل ایک مرتبہ آپ کے پاس پیغام لے کر آیا تو جس جگہ پر جبرائیل کی نورانی سواری کے قدم پڑے تھے میں نے وہاں سے خاک کو اٹھا لیا اور جبرائیل کی سواری کے قدموں کی نشان کے خاک کو محفوظ کر لیا جب غسالہ اور بچیاں بنایا تو اس میں وہی جبرائیل نوری فرشتے کی سواری کے قدموں کی خاک کے کچھ ذرات کو ڈال دیا اس جانور میں اس غسالے میں اس بچیے میں روح آگئی کلام کرنے لگا توجہ کر رہے ہیں عزیزوں قرآن سے خاک شفا کی فضیلت پر اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ملے گی وہ سامری تھا کہ جو جبرائیل کی سواری کے قدموں کی خاک کو اٹھایا اور وہ خاک کیونکہ فرشتے کی سواری کے قدم تھے قدموں کی خاک تھی اس قابل ہو گئی کہ غسالے کو سونے کہ غسالے کو زندگی دے دے تو مسلمانوں کو حیرت نہیں ہوئی اس کے قدم کی خاک کا عالم کیا ہوگا کہ جبرائیل جس کا جھولا جھولایا کرتا تھا اگر اس حسین کے قدم کسی زمین پر پڑ جائیں تو وہ زمین اور اس کی خاک خاک شفا نہ ہو تو کیا ہوگی جس زمین میں حسین کا خون مل گیا وہ خاک خاک شفا نہ ہو تو کیا ہوگی توجہ کرنے کیا ہوا چالیس کا عدد بات کو آگے بڑھاتا ہوں بنی اسرائیل نے بات نہیں مانی نبی اللہ موسیٰ اپنی غلطی کو تسلیم کیا توبہ کیسے ہوگی قرآن کی آیت کہتی ہے وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدُنْ یہ ایک مبارک زمین ہے اُدْخُلُ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ قرآن کی آیت اے بنی اسرائیل اب اگر توبہ چاہتے ہو تو اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین میں چلے جاؤ جو خدا نے تمہارے لئے معین کی ہے مقدس زمین میں جاؤ کیسے جاؤ قیفیت کیا ہو وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا جب اسرزمین کے دروازے میں داخل ہو تو چل کر نہ جاؤ حالت سجدہ میں داخل ہو کیا اتنا کافی ہے نہیں وَقُولُوا حِفَّةٌ اور حالت سجدہ میں لفظ حطہ فکارتے ہوئے جاؤ حطہ کہتے ہیں مغفرت کو یہ باب حطہ ہے یہ مغفرت کا دروازہ ہے اس میں داخل ہو کر مقدس زمین عرضِ مقدسہ میں چلے جاؤ قرآن کی آیت کے لفظ کیا ہوگا خدا کہتا ہے نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے وَسَنَذِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور اچھے افراد کو نیک و کار لوگوں کے عجر میں اضافہ بھی کر دیں گے نئی عزیزوں توجہ کیجئے گا بنی اسرائیل شرک کیا غسالے کی عبادت کی اے خدا معافی کیسے پائیں گے عرضِ مقدسہ میں عدب کے ساتھ داخل ہو جاؤ لوگوں کو سمجھ آ گیا جب ہمیں امام نے بتایا کہ کربلا کی مقدس سرزمین پہ آؤ گناہ معاف ہو جائیں گے لوگ حیرت کرتے ہیں تضبزب میں آتے کیسے ممکن ہے ایک زیارت سے میرے گناہ معاف ہو جائیں جب بنی اسرائیل کے گناہ عرضِ مقدسہ میں داخل ہونے سے معاف ہو سکتے ہیں تو مؤمن کے گناہ کربلا محلہ میں خسین کی زیارت سے کیوں نہیں جڑ سکتے توجہ کر رہے ہیں بات اور بھی آگے کی ہے حکم کیا ہوا باب حدتہ سے دروازے سے داخل ہو حالتِ سجدہ میں لفظِ حدتہ پکارتے ہوئے حدتہ یعنی مغفرت تو کیا ہوگا گناہ معاف ہو جائیں گے رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا باب حفتِ اے علی آپ اس امت کے باب حدتہ ہیں بنی اسرائیل اس دروازے میں حدتہ کہتے ہوئے داخل ہوتے تو گناہ معاف ہو جاتے اے علی آپ اس امت کے باب حدتہ ہیں جو آپ سے محبت کرے گا گناہ معاف کرواتا چلا جائے گا جو آپ سے بغض رکھے گا عذاب میں اضافہ کرواتا چلا جائے گا توجہ کر رہے ہیں جب بنی اسرائیل کے گناہ صرف باب حدتہ میں داخلے سے معاف ہو سکتے ہیں تو مؤمن کے گناہ یا علی یا علی کہنے سے کیوں معاف نہیں ہو سکتے علی اس امت کے باب حدتہ ہیں بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں عدد اربعین کی سگنفیکنس بنی اسرائیل نے کیا کیا بنی اسرائیل جہاں خدا کی سب سے پسندیدہ اور چہیتی قوم تھی وہیں سب سے زیادہ نافرمان دیتے ہیں عام طور پر سب سے زیادہ لادلہ بچہ سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے تو بنی اسرائیل بھی اسی قسم کے قوم تھی جتنے زیادہ چہیتے ہیں انعماللہ علیکم خدا نے تم پر نعمتیں دی تمہیں نبوتیں دی تمہیں دنیاوی حکومت دی جہاں اس قوم کو اتنا کچھ عطا ہو رہا ہے وہیں یہ قوم نافرمانی میں بھی آگے بڑھتی جارہے ہیں کیا کیا؟ فقط لفظ حطہ کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہونا تھا لفظ حطہ کی جگہ حنتا حنتا کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوئے حطہ کہتے ہیں مغفرت کو حنتا کہتے ہیں گندم کو یہ کنایا ہے عزیزوں جب انہیں خدا کی طرف توجہ کر کے اپنے گناہوں کی محافی کا حکم دیا گیا تو اس وقت انہیں مال دنیا کی فکر لاحق ہو گئی سزا کیا ملی؟ قرآن کہتا ہے یتی ہونا فی الارض اب تم لوگ انہیں بیابانوں میں بھٹکتے رہو گے کتنے عرصے تک کی صدا ہے آیت کہتی ہے انہا محرمتن علیہم اربعین سنہ یہ زمین ان پر چالیس سالوں تک حرام ہو جائے گی اے خدا یہ کیا راز ہے چالیس کے عدد میں توجہ کر رہے ہیں چالیس سال تک یہ اس مبارک اور مقدس زمین سے محروم رہیں گے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں اسی قرآن میں اسی لاریب کتاب خدا میں ایک اور جگہ چالیس کے عدد کا ذکر ہوا کیا ہوا؟ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب انسان چالیس برس کا ہو جاتا ہے تب جا کر اسے شعور آتا ہے قرآن فرماتا ہے وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا چالیس کے عدد کی اہمیت قرآن کی نگاہ میں میرے نوجہوان دوست خصوصی توجہ کیجئے گا ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے نیک برطاؤ رکھے عدب سے پیش آئے اطاعت و فرما برداری کرے انہیں ایدہ نہ پہنچائے ہم نے تو انسان کو یہ وسیعت کر دیا حکم دے دیا انسان کو یہ بات سمجھ کب جا کے آتی ہے اللہ اکبر اے خدا کیوں والدین ان کے ساتھ نیکی کرے خدا نے وجہ بھی بتلائی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحَنْ وَوَضَعَتْهُ قُرْحَا کہ جب اس کی ماں نے اسے شکم میں رکھا تو بڑی عدیتیں اٹھائیں جب اس کی ولادت ہوئی تو ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس تکلیف کا نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان کو اپنی ماں سے ہمیشہ عدب سے پیش آنا ہے خدا ہم سب کو توفیق دے جن کے والدین حیات ہیں خدا والدین کا سایہ سروں پہ سلامت رکھے خوب خدمت کرنے کی توفیق دے ہر جوان کو اپنے والدین جن کے والدین گزر گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے انہیں مسلسل ثواب عیسال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نے نصیحت کی والدین کے ساتھ نیکی کرو انسان کو سمجھ آگئی بھئی کب جا کر آئی قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ جب انسان کی عقل مکمل ہوتی ہے کب ہوتی ہے قرآن کہتا ہے وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَتًا کہ جب انسان چالیس برس تک پہنچ جاتا ہے تو اب اسے اس نعمتِ والدین کا احتاس ہوتا ہے چالیس سال کا ہوتا ہے تب جا کر اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کیا کہتا ہے رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تُو نے مجھ پر نازل کی میرے والدین کو دی اے خدا توفیق دے کہ ایسے نیک عمال انجام دوں کہ جو تجھے راضی کر دیں اے خدا یہ ماجرہ کیا ہے چالیس برس کا ہو کر ہی اسے کیوں والدین کی نعمت کا احساس ہوا قرآن کہتا ہے قرآن نے آگے وجہ بھی بتائی قرآن کہتا ہے کہ جب یہ چالیس کا ہو جاتا ہے تو دعا کرتا ہے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اے خدا میری نسل کی اصلاح فرمان راز یہ ہے کہ جب خود اس کی اولاد جوان ہو جاتی ہے اور اپنی اولاد کا خود سے سلوک دیکھتا ہے اب جا کر اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے والدین کا کیا مقام تھا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میں نے بدلے میں کیسا سلوک کیا توجہ کر لیں یہ سب احساس کب ہوتا ہے چالیس برس کے بعد ہوتا ہے قرآن نے ہمیں کیوں بتایا تاکہ ہمیں نوجوانی میں احساس ہو جائے تاکہ ہمیں یہ سبق حاصل ہو جائے کہ جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ رما رکھیں گے تاریخ گواہ ہیں سیکڑوں واقعات شاہد ہیں اپنے اطراف میں دیکھیں گے کتنے واقعات مل جائیں گے جیسا سلوک ہم اپنے والدین کے ساتھ رکھیں گے ویسا سلوک ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ رما رکھے گی لیکن یہ احساس کب جا کر ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کو کہ جب وہ چالیس برس کے ہو جائیں چالیس کے عدد کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں جہاں تک بات تھی قرآن کریم سے عدد چالیس کی اہمیت اور سگنفیکنس اب ذرا آئیے روایات ہے عالم محبت میں عدد چالیس کی اہمیت میرے چھٹے سرکار اشاد فرماتے ہیں اذا مات مؤمنن جب کسی مؤمن کی وفات ہو جاتی ہے واجتمعا علا جنازتہی اربعون مؤمنا اور اس کے جنازے پر چالیس مؤمن جمع ہو جاتے ہیں ان تالیس کی بات نہیں کی امام نے چالیس جمع ہو جائیں چالیس کے عدد میں کوئی اثر ہے نا کوئی بات ہے اس عدد میں کہ معصوم چالیس کی تعقید کر رہے ہیں جمع ہو کر کیا کہتے ہیں چالیس مؤمن ہونے چاہیے اور کیا کہیں اللہم جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَا اور چالیس مؤمن جمع ہو کر گواہی دینے اے خدا ہم اس مؤمن سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے تو خدا اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے قَدْ أَنجَسْتُ شَهَادَتَهُمْ میرے چالیس بندے جمع ہو کر اس کی اچھائی کی گواہی دے رہے ہیں میں ان کی گواہی کو قبول کرتا ہوں اس مؤمن کے حق میں اور اس کے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں جانتے اور میں جانتا ہوں کہ کب ہوگا کہ جب چالیس مؤمن جنازے پر جمع ہو جائیں یہاں رکھ کر ایک انتفات کرانا چاہتا ہوں فلاں شخص کا انتقال ہوا ہم نے دیکھا بڑا گنہگار تھا بے نمازی تھا ڈاڑھی مودھا تھا خمس نہیں دیتا تھا دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا مر گیا ہم جنازے پر پہنچیں کیسے کہہ دیں اللہم اِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرَا اے خدا ہم اس سے خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے سوال ہے نماز جنازہ میں اقرار تو کر لیا کیسے کریں ہم تو جانتے ہیں کہ اس میں بڑی برائیاں تھی کیسے کہہ دیں اے خدا سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے راوی نے پوچھا چھٹے امام نے فرمایا یہاں خیر سے مراد عملی خیر نہیں ہے یہاں عقیدے میں خیر ہے ہم خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے اے خدا یہ امیر المؤمنین کی ولایت پر ثابت قدم تھا عقیدہ ولایت لے کر دنیا سے گیا ہے عقیدہ ہوگا تو نجات ہوگی نہیں ہوگا تو نجات نہیں ہوگی یہ گواہی عقیدے کی گواہی ہے عمل کی گواہی نہیں ہے توجہ کر رہے ہیں بعض کو اور آگے بڑھاتے ہیں عدد چالیس روایات ہیں رسول اللہ نے بھی فرمایا ائمہ سے بھی بار بار اس حدیث کو نقل کیا گیا من حفظ من امتی اربعین حدیثا و جبت لہو الجنہ اقان من المحدثین یقان من الحفاظ جو شخص میری امت میں میری چالیس حدیثیں یاد کر لے جنت واجب ہو جائے گی یہ کب ہوگی کہ جب چالیس کا عدد پورا ہوگا اس عدد کی اہمیت کو محسوس کر رہے ہیں چالیس حدیثیں یاد کر لے یہی وجہ ہے کہ ستر سے زیادہ علماء نے اربعون حدیثاً چہل حدیث چالیس حدیثیں اپنی کتابوں میں جمع کی اور اس عنوان سے کتابیں لکھی بعض ہم تک پہنچی بعض نہیں پہنچی مگر علماء کی یہ سیرت تھی چالیس حدیثیں جمع کر کے کتاب لکھتے انہیں یاد کرتے اور انہیں نشر کرتے تاکہ اس حدیثیں نبوی اور اہمہ کی اس حدیث پر عمل ہو جائے چالیس کے عدد کی اہمیت امام صادق علیہ افول صلات و السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی جگہ چالیس مؤمنین جمع ہو جائیں مؤمن تو مؤمن ہیں ایک ہو دس ہو پندرہ ہو نہیں چالیس مؤمن جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کوئی دعا کرے خدا ضرور اس دعا کو قبول کر لیا کرتا ہے توجہ کرنا ہے یہ کیا ہے یہ چالیس کی اہمیت ہے یہ اس عدد کی سگنفیکنس ہے یہ اس عدد کا اثر ہے کہ چالیس مؤمن جمع ہو کر دعا کریں گے تو خدا رد نہیں کرے گا یہاں ایک اور لطیف نقطہ کے جس کی طرف اشارہ کرتا ہے چلو مؤمنین سوال کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی مولانا حاجتیں پوری نہیں ہوتی کوئی طریقہ بتائیے کوئی نسخہ کوئی وظیفہ بتائیے ایک وظیفہ جو امام معصوم نے دیا دعاوں کی قبولیت کا ضامن وہ کیا ہے وہ وظیفہ ہے درود درود کیا ہے اللہم صل على محمد و آل محمد ترجمہ کیا ہے اے خدا رحمت نازل فرما محمد ان کی آل پر یہ خود دعا نہیں ہے تو کیا ہے چھٹے سرکار فرماتے ہیں جب دعا کرو اپنی حاجت مانگنا چاہو تو اس حاجت سے پہلے بھی ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھو اس حاجت مانگنے کے بعد بھی ہم محمد و آل محمد پر درود پڑھو درود وہ دعا ہے کہ جو خدا کبھی رد نہیں کرتا اور یہ خدا کی رحمت کے برخلاف ہے یہ اس کی کریمی سے منافی ہے کہ اول و آخر کی دعا تو قبول کر لے درمیانی دعا کو رد کر دے دعا قبول کروانی اول و آخر درود پڑھئے درود کے درمیان اپنی حاجت پیش کیجئے توجہ کر رہے ہیں یہ ہے چالیس کے عادت کی اہممیت یہاں تک کے بعد اس حد تک پہنچ گئی زمان غیبت کے مؤمنین زمان غیبت میں امام زمانہ کے منتظرین کے لئے کیا جانے والا ایک عمل کیا ہے اگر چاہتے ہو لشکر امام میں شامل ہو اگر چاہتے ہو کہ ظہور امام کے بعد تمہاری رجعت ہو قبروں سے اٹھایا جائے تو کیا عمل ہے دعا احد جو چھٹے امام نے تعلیم دی مولا کتنی بار پڑھے لگاتار چالیس دنوں تک پڑھو نماز فجر کے بعد تب جا کر یہ رتبہ ملے گا توجہ کر رہے ہیں عجب بات یہ ہے کہ جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے خدا ظہور امام میں تعجیل فرمائیں جب میرے مولا ظہور فرمائیں گے تو عمر اٹھارہ برس کے نوجوان کی نہیں ہوگی روایت کہتی ہے چالیس برس کے مرد کی مانند نظر آئیں گے تمجھو کر رہے ہیں اور اس اہمیت یہ اہمیت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب گیاروے سرکار نے ہم سے فرما دیا کہ مؤمن کی پانچ علامتیں ہیں اور ان میں سے ایک اربعین یعنی چالیسویں کی امام حسین کے چہلوم کی زیارت ہے آج کی مکمل گفتگو سے انشاءاللہ کہ ہم نے سامعین نے اس چالیس کے اس اربعین کے عدد کی اہمیت کو محسوس کیا ہوگا انشاءاللہ کہ کل سے زیارت اربعین امام حسین پر بات ہوگی اور دیکھیں گے کہ اس زیارت میں کون سے معارف حسین پوشیدہ ہیں کون سے فضائل حسین پوشیدہ ہیں کون سے اسرار ہیں انہیں آشکار کرنے کی روایات آل محمد کی روشنی میں کوشش کریں گے وجہ کیا ہے تاکہ جب روز اربعین مؤمن اپنے آقا کی زیارت پڑھے تو معرفت کے ساتھ پڑھے بصیرت کے ساتھ پڑھے بس عزیزوں آج کی گفتگو کو یہی روکتا ہوں چند جملے آنکھوں کو آنسووں سے تر کرنے کے لیے اپنی آخرت کی نجات کے لیے مادر حسین کے قلب اچھر کی ڈھارس کے لیے یہ ایام سفر ہیں یہ سفر آل محمد پہ بڑا سخت گزرا ایک مرتبہ میں اور آپ مولا کی مصیبتیں پڑھتے ہیں مولا کے مسائب بیان کرتے ہیں سنتے ہیں محسوس کرتے ہیں فلا مصیبت بڑی سخت تھے فلا مسائب بڑے سخت تھے لیکن ایک مرتبہ وہ کہ جو خود کربلا کی ایک ایک مصیبت سے گزرا ہو کوفہ اور شام کی ایک ایک مصیبت سے گزرا ہو وہ اپنے مسائب بیان کرے وہ بتائے کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت مصیبت کیا اور کہاں گزری کہاں کیا گزری انشاءاللہ آئندہ آنے والی گفتگو میں ان مسائب کو پڑھا جائے گا رابی نعمان ابن مذر چوتھے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کون چوتھے آقا کہ جو ہر وقت گریہ کھنا ہے یہاں تک کہ بنحال کہتا ہے میں مدینہ کی گلی سے گزر رہا ہوں میں نے دیکھا پرنالے سے پانی بہر آئے میں نے اپنے لباس کو سمیٹ لیا میرے ساتھی نے پوچھا لباس کیوں سمیٹ تا ہے کہنے میں نے جواب دیا پتہ نہیں کہیں سے پانی آرہا ہے پاک ہو نہ ہو تڑپ کر کہنے لگا اس سے زیادہ پاک و تاہر پانی دنیا میں کئی نہیں ہیں کیوں یہ کہا سے آرہا ہے کہا تیرا مولا چوتھا امام اپنے گھر کی چھت پر اپنے بابا حسین کو رو رہا ہے اتنا رو رہا ہے کہ پرنالے سے آنسو بہر رہے ہیں ذرا تصور تو کیجئے تصور کیا جا سکتا ہے اتنا رونے کا تڑپ کر مولا کی بارگاہ ہمیں پہنچا ہے مولا کتنا روئیے گا مولا وضو کے لئے پانی دیکھ کر گریہ کرتے ہیں مولا غزہ دسترخان پر سجائی جائے دیکھ کر ماتم کرتے ہیں مولا مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں اگر کہیں قصاب اپنے زبا شدہ جانور پر چادر ڈالنا بھول جائے تو اس کی دکان پر جاتے ہیں سوال کرتے ہیں کیسے زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا کہتا ہے اے مولا آپ کے نانا کا امتی ہوں جانور کو زبا کرنے سے پہلے تین مرتبہ پانی پلاتا ہوں جب تک وہ مکمل سہراب نہ ہو جائے زبا نہیں کرتا کربلا کا رخ کرتے ہیں السلام علی قیاب اے باب آپ کی پیاس پر سلام مدینہ کا جانور بھی پیاس زبا نہیں ہوتا نواز رسول پیاس زبا کیا گیا مولا کتنا روئیے گا مولا کب تک روئیے گا مولا مولا آنسوں ہیں کہ تھمتے نہیں ہیں فرمانے لگے اے منحال یاقوب کا ایک یوسف آنکھوں سے اوجل ہوا اتنا روئے وابیبت عیناہ من الحزن رو رو کر غم سے آنکھیں سفید ہو گئی نابی نہ ہو گئے اے منحال میرے سامنے کربلا میرے اچھارا یوسف قتل کیے گئے میں کیسے نہ رو منحال نے جواب دیا مولا القتل لکم عاد وشہادت لکم کرام مولا قتل تو آپ آل محمد کی عادت ہے مولا شہادت آپ لوگوں کے لئے کرامت ہے مولا کیوں روتے ہیں مولا نے تڑپ کر فرمایا منحال تو نے انصاف نہیں شہادت ہمارے لئے کرامت ہے لیکن کیا درباروں اور بازاروں میں بے مکنہ چادر ماں بہنوں کا پھر آیا جانا بھی ہماری کرام عادت ہے کیا یہ بھی ہماری میراز ہے ارے مولا سب سے زیادہ مسئیبت کہا گزری ذرا سنیے گا اور سوچیے گا وہ سیدہ سجاد جس نے کربلا دیکھا کہ جس نے اپنے بابا کو بے گور و کفن کربلا کی زمین پر دیکھا اس سیدہ سجاد سے پوچھا گیا مولا سخترین مسئیبت کہاں گزری اور پوچھا گیا کیا گزری جب پوچھا گیا کیا گزری بتایا سات ایسی مسئیبتیں ہیں کہ ان جیسی مسئیبت کہیں نہیں آئی وہ نہیں کہا کوفا نہیں کہا کیا کہا الشام 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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ بَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ اَيَّمٌ قَلَبِي يَنْقَلِبُونَ بَارِ الٰہا تو جواز تھا مظلومیتِ آلِ اَتْحَار ہمارے ناسوں کو قلبِ ناظِلین مادرِ حُسَيْن کے لئے مرہم کا باعث قرار دے بَارِ الٰہا اس فرشِ حضاء کے صدقِ ہمارے طبام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما بَارِ الٰہا حاضرین و سامعین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما بَارِ الٰہا بانیان کی زہمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما بَارِ الٰہا دنیا میں جہاں کہیں مؤمنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما بَارِ الٰہا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عارض مجیے بشر منتقمِ کربلا فرزند زہرا قائمِ آلِ محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص عوان و انسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم و تبع لینا انکا انتا التواب الرحیم سب سے بڑی دعا